ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے کچن میں آج میں بنا رہی ہوں آلو کلچے بلکل کام آئل میں ڈیفرنٹ سٹائل میں ہیلدی ٹیسٹی اور اکتم یونیک ریسپی یہ کلچے آپ بھرما کلچے بھی اسے کہہ سکتے ہیں اسے آپ نان بھی کہہ سکتے ہیں یہ تنے ٹیسٹی بنتے ہیں اور کھانے میں رائتیں سبجی کے ساتھ بہت ٹیسٹی لگتے ہیں ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو چلیے شروع کرتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے دو کپ کے ہوں کا آٹا اس میں میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا میدہ اگر آپ چاہیں تو صرف آٹے سے ہی بنا سکتے ہیں ایک پنچ ڈالا ہے میں نے اس میں بیکنگ پاوڈر ساتھی میں نے اس میں ڈالا ہے ایک چھوٹا چمچ نمک اور ایک بڑا چمچ پیسی وچینی تھوڑی سی میں اس میں اجوائن ڈال رہی ہوں اجوائن ڈالنا آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈالیں نہیں تو آپ سکپ کر سکتے ہیں ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے اسے مکس کر لیا ہے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے دہی دہی کی کونٹیٹی میں نے آدھا کپ رکھی ہے آپ چاہیں تو پورے ایک کپ دہی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں صرف آدھا کپ نہیں ڈالا ہے یہ کھٹا دہی ہے کھٹے دہی کا یہ یوز کیجئے گا اس سے یہ نان بہت بڑیا بنتے ہیں مکس کر لیتے ہیں دہی کو آٹے میں اور اس کے پاس تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم اس کا ایک ڈوہ دیار کریں گے ڈوہ ہمیں سوفٹ لگانا ہے بلکل کڑک نہیں لگانا ہے تھوڑا سمینے ہاں تیل ڈالا ہے آپ چاہیں تو اس کی جگہ گھی بھی ڈال سکتے ہیں اس سے اس میں موشیر بنا رہے گا اور وہ سوفٹ لگیں گے کھانے میں کڑک نہیں ہوں گے ساری چیزوں کو ملا دیجئے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اسے گون دیئے اور اس کا ڈوہ ایک دم سوفٹ لگانا ہے میں بار بار کہہ رہی ہوں ڈوہ ہارڈ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کا ڈوہ ہارڈ ہوگا تو کلچہ بھرنے میں اس ٹاپنگ میں بہت دکت آئے گی بلکل ہلکے ہاتھوں سے میں اسے تیار کر رہی ہوں یہ دیکھئے میں نے بہت ہلکے ہاتھوں سے اسے تیار کر لیا ہے یہ ہاتھ میں چپک رہا ہے کیونکہ ہم نے اس میں دہیں ڈالا تھا اس وجہ سے یہ تھوڑا تھوڑا ہاتھ پہ چپکے گا تو ٹینشن مت لیجئے گا تھوڑا تھوڑا ہاتھ میں پانی لگا کے اتنا سوفٹ آپ کو دو تیار کرنا ہے اب یہ دیکھئے اتنا سوفٹ ہے میں نے اسے تھوڑی دیر مل لیا ہے جیسے جیسے آپ اسے ملتے جائیں گے یہ چکنا ہو جائے گا ڈھکے سے ریسٹ کے لیے چھوڑتے ہیں دس منٹ کے لیے اور دس منٹ کے بعد یہ دیکھئے ابھی بھی یہ تھوڑا تھوڑا سوفٹ ہے اور ہاتھوں میں چپک رہا ہے ایک بار اور اسے مل لیں گے اچھی طرح دو تین منٹ کے لیے جتنا آپ اس آٹے کو ہاتھ سے گرمی دے کے اس طرح سے ملیں گے تو اتنا ہی زیادہ یہ سوفٹ بنے گا آپ کے نان اتنے ہی زیادہ سوفٹ بنیں گے آٹا چکنا ہوتا جائے گا تو نان بھی اتنے ہی بڑیاں بنیں گے اور سٹفنگ میں آپ کو کوئی دکت نہیں آئے گی آٹا لگ گیا ہے یہ دیکھئے تھوڑا سا تیل لگا دیں گے اس کے اوپر اور تیل لگانے کے بعد اسے ریسٹ پہ چھوڑیں گے ریسٹ کرنے کے بعد تقریباً دس مندرہ منٹ بعد ہم اسے دوبارہ دیکھیں گے تو یہ اس طرح کا دیکھ رہا ہے یہ دیکھئے میں نے اسے تیل لگا کے دوبارہ سے ڈھک دیا ہے اور میں اسے پانچ منٹ کے لیے پھر سے ریسٹ پہ چھوڑ رہی ہوں بلکل اچھی طرح کور کر کے یہ دیکھئے ڈھک دیا ہے میں نے اسے اور اسے میں پھر سے پانچ منٹ کے لیے ریسٹ پہ چھوڑوں گی پانچ منٹ بعد ہی آٹا بہت سوفٹ ہو جائے گا یہ دیکھئے کتنا سوفٹ ہو گیا ہے اب اس سے آرام سے ہم اپنے نان بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے کتنا سوفٹ ہے بلکل ملائی جیسا آلو کی سٹفنگ تیار کرنے کے لیے میں نے ابلے ہوئے چار آلو لیے ہیں اور اس میں میں نڈالا ہے ہری میں چرد رکھ کا پیسٹ پھر اس کے بنالی میں نے اس طرح سے گولیاں اس سے سٹفنگ کرنے آسان ہو جاتی ہے آپ بڑے چھوٹے نان جیسے بنانا چاہیں اسے سب سے گولیاں بنا کر رکھ لیجئے بس پھر بعد میں ہمیں اس سے سٹفنگ کرنی ہے یہ ہے تیاری میں نے لیا ہے پانی کیونکہ نان بنانے کے بعد ہم اسے طویل پر چپکائیں گے فرائی نہیں کریں گے تو اس کے لیے پانی لگانا پڑتا ہے یہ ساری تیاری میں نے کر لیا ہے چلیے شروع کرتے ہیں نان بنانا آٹا ہمارا سوفٹ بن کر تیار ہو گیا ہے توڑ لیا ہے میں نے پیڑا یہ دیکھیں کیسے کچھ رہا ہے بس نان کے لیے ایسا ہی ہمیں آٹا چاہیے ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے گول گول کرتے ہوئے ایک کٹوری شیپ دے کے اس میں ڈال دیجئے آپ یہ آلو کی سٹفنگ یہ دیکھیں گولہ اس میں رکھا اور اس طرح سے دبا کے اسے ہنگلیوں سے اس طرح سے فولڈ کر کے ایک پوٹلی جیسی بنا لی اور جو اوپر آٹا ہے اسے بیچ میں ہی پریس کر دیں گے یہ دیکھیں اس سے آپ کا نان جو ہے وہ کھولے گا نہیں اور آلو باہر نہیں آئے گا یہ دیکھیں اسے اتنا سا بیلنے کے بعد میں نے اس پر لگائے ہیں کالے تل آپ جہے تو دھنیا لگا سکتے ہیں روسٹڈ ہاری مرچ اور جو لیسون ہوتا ہے اسے بھی پیس کے لگا سکتے ہیں ایک طرف پانی لگا کے اسے دبا کے رکھ دیجئے اور پانی لگانا بہت ضروری ہے اگر آپ پانی لگائیں گے تو پانی لگانے سے ہی یہ چپکے گا سوری میں اسے ریکارڈ نہیں کر پائی پانی لگا کے اس طرح سے تبے پر چپکا دیجئے اور ایک سائٹ سے جب آپ کو لگے دو تیمینٹ بات پک گیا ہے تو دوسرے سائٹ سے تباہ اٹھا کے اس طرح سے سیکھنا ہے یہ جو نان بنتے ہیں بہت کم آئل میں بنتے ہیں اور بہت سموکی فلیور کے ساتھ بنتے ہیں کھانے میں بہت تیسٹی لگتے ہیں ان جو نان ہیں علو کے نان ہیں ان پہ آپ کھی لگائیے بٹر لگائیے اور اس کے بعد اسے کھائیے تو آپ کو ریفائن ڈال جیسی کوکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھئے نان کیسے فول رہا ہے میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھئے کتنا فولا فولا نان بن گیا ہے بلکل پراتے سے بھی بہتر آپشن ہے اگر آپ پارلو کے پراتے بناتے ہیں تو ایک بار اس طرح سے نان ضرور بنائیے آپ کے گھر میں سب کو بہت پسند آنے والے ہیں یہ دیکھئے کتنا بڑی آنان بن گیا ہے اور دوسری طرف سے بھی یہ اچھا سکھ گیا ہے یہ دیکھئے اس کے بعد اس میں اوپر سے گھی لگا دیں گے جب آپ اس پر گھی لگائیں گے تو دیکھنا اسی وقت خوشبو بہت بڑی آنے لگتی ہے نیچے گھی نہیں لگانا ہے آپ کو صرف اوپر گھی لگانا ہے اور اس طرح سے چھڑا لینا ہے کیونکہ ہم نے نیچے پانی لگایا تھا نا تو یہ چپکا ہوا ہوتا ہے اور پھر یہ دیکھئے ہے نا بڑی آس آفٹ نان آپ اس نان کو رائتے کے ساتھ یا کسی سبجی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں میں نے اس نان کو سرف کیا تھا جو میں نے ہرے مٹر کا نیمونہ بنایا تھا اس کے ساتھ ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کیجئے گا بنے رہیے دلجیت کے ساتھ تھنکس ور وچنگ گائز بابائی ٹیک کیر